پھر آپ کا یہ شرف ہے کہ آپ مکہ میں بڑے پاور والے بندے تھے کوئی ایام نہیں یعنی اتنی آپ کی جررت تھی اتنے بہادر تھے اتنے باروب تھے اتنا آپ کا دب دبہ تھا آپ اندازہ لگائیں کہ دو بندے ایسے تھے مکہ کے اندر جن کا اتنا روب تھا ایک ابو جال تھا ایک حضرت عمر تھے مسلمان کمزور تھے رسول اللہ نے سوچا ان دو میں سے ایک بھی اگر ہمارے ساتھ لگ گیا نہ ہمارے پاس آ گیا اسلام قبول کر لیا تو ہمیں قوت مل جائے گی لیکن ابو جال بادبخت تھا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مردود تھا وہ عزلی عبدی بادبخت تھا لیکن حضرت عمر فاروق عزلی عبدی خوش نصیب تھے اللہ رب العزت نے یہ عزاز یہ شان حضرت عمر کے نصیب میں لکھی تو رسول اللہ دعا کرتے تھے اللہم اعزل اسلام بعمر ابن الخطاب اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما یہ چھوٹی سی بات نہیں اسلام کی عزت ہونا اللہ تو کافی ہے حسبی اللہ اللہ تو کافی ہے لیکن مومنین ابھی کافی نہیں ہوئے مومن کب کافی ہوئے ہیں جب حضرت عمر اسلام لے آئے ہیں تو پھر مومن بھی کافی ہیں تو بار بار یہ دعا کی یا اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت تین دن پہلے امیر حمزہ اسلام لائے وہ بھی بڑے خدا کے اور خدا کے رسول کے شیر تھے بڑی ان کی بھی پاورت جرد تھی حضرت عمیر حمزہ جب اسلام لائے پھر بھی مسلمانوں کو قوت ملی لیکن تیسرے دن جب حضرت عمر اسلام لے آئے تو حضرت عمر نے اسی وقت ہی عرض کی یا رسولہ اب ہم چھپ کے اللہ کی عبادت نہیں کریں گے چھپ کے سجدہ نہیں کریں گے جب ہم سچے ہیں تو پھر ہمیں ڈرک اس بات کا ہم تو علال اعلان دنکے کی چوٹ پر قابے میں جا کے ہم سجدہ کریں گے اللہ کو عبادت کرنے کے آزانیں دیں گے تو احباب زبقار حضرت عمر جب اسلام لے آئے تو آپ نے حضور کی بارگاہ میں التجاہ کی اب دو لائنیں بن گئیں جلوس کی شکل میں مسلمان قابے میں نماز ادا کرنے جا رہے ہیں ایک لائن کے آگے حضرت عبیر حمزہ ننگی تلوار لیے چل رہے ہیں دوسری لائن کے آگے حضرت عمر فاروق ننگی تلوار لیے چل رہے ہیں اور یقین کریں جب کافروں کو پتا چلا تو جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ کسری ماں ہی مار گئی ستیا ناس ہو گیا ککھنی ریا پلے اور کہنے لگے آج ہم عمر اسلام لے آیا ہے آج ہم آدھے ہو گئے آدھے گویا کہ مکہ کے کافروں نے ماتم شروع کر دیا کہ آج عمر ہمیں چھوڑ گیا ہے تو اب مسلمان بھی پھر خوش ہو گئے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مسلمان اتنے خوش انہوں نے کہا اب آج کے بعد ہم پر ظلم نہیں ہوگا چونکہ عمر اسلام لے آئے ہیں اگر ہم سے کسی نے زیادتی کی تو ہم اب بدلہ لے لے والے بھی ہو گئے ہیں اب ہم بدلہ لے لیں گے کسی نے ہم کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ آتے گئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اسلام کو بھی عزت ملتی گئی مسلمانوں کو بھی عزت ملتی گئی دن بدن جناب وہ اسلام جو ہے وہ ترقی کرتا گیا لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے اور جس دن حضرت عمر شہید ہوئے اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اب اسلام کے اندر گویا کہ سراخ ہو گیا ہے پہلے لوگ آتے تھے نکلتے نہیں تھے اب جو ہیں انہیں بھی خطرہ رہتا ہے تو اسلام دن بدن کمزور ہوتا گیا عمر اسلام لائے رب کائنات نے قرآن کی آیت نازل فرمائی یا ایوہ النبی حسنق اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اے نبی یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول پتا چلا یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا نبی یا رسول کہنا یہ رب کریم کی سنت ہے اللہ کریم اپنے محبوب کا نام نہیں لیا یا محمد نے کہا یا احمد نے کہا بلکہ کہا یا ایوہ النبی حسنق اللہ اللہ تمہیں کافی ہے ومن اتبعک من المؤمنین اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے اور تیری اتباع کرنے والے آج عمر کے آنے سے مومن بھی کافی ہو گئے آج عمر کے آنے سے مومن بھی کافی ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت امیر حمزہ کی نگرانی کے اندر ماتہتی کے اندر سپاہ سلاری کے اندر سب سے پہلے حضرت عمر نے قابے میں نماز پڑھوائی یہی وجہ رب کریم فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح بقاتل اولئے کا اعظم درجا فرمایا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے پہلے جنہوں نے کتال کیا جنہوں نے مال خرج کیا انفاق کیا کتال کیا فرمایا ان کے درجے ان سے بلند ہیں جنہوں نے مکہ فتح ان کے بعد اللہ کے رستے میں کتال کیا اور مال خرج کیا پتا چلا اللہ کے ہاں میار خاندان کا نہیں بلکہ دین اسلام کی خدمت والا میار ہے فرمایا افضل وہ ہوگا آزم دارا جا آزم درجے ان کے ہیں بلند درجے ان کے ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جب اسلام کمزور تھا جنہوں نے اسلام کو مضبوط کرنے کے لئے محبوب کے بازوں کو محبوب مضبوط کرنے کے لئے جنہوں نے اپنی جانے بھی پیش کی اپنی صحبت بھی پیش کی اپنا مال بھی پیش کیا اپنی عصدیں بھی پیش کی درجے انہی کے بلند ہوں گے درجے انہی کے بلند ہوں گے حضرت اگرامی حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نوائے اس طرح قابے میں نماز ادا کی گئی قابے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی پڑھنے سر قابے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی قابے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی کیوں کہ خطاب کے بیٹے کی خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا بولو یار کی ہو گیا ہے اے ان وارڈ شروع رہے ہیں تو ساں نہ رہے ماردہ تھکڑا نہیں تو مردہ ناج جنہ دے صدقے تو سی آج کلمہ پڑھ رہے ہیں صحابہ دی قربانیہ دے صدقے اکو خطاب کے بیٹے کی اکو خطاب کے یہ آمد کا اثر ہے اکو خطاب